جملہ ایک سنانا چاہتا ہوں وہ جملہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے مرنا زب کو ہے مرنا ہمیں بھی ہے آپ کو بھی ہے خدا نہ کرے وہ جملہ جو ہم مرنے کے بعد کہیں خدا رہا آج سن لیں اور سمجھ لیں اور ایسا کچھ کریں جو کل ہمیں یہ جملہ قبر میں کہنا نہ پڑے آج ایسا کچھ کریں رسول اللہ فرماتے ہیں جب یہ مردہ گھر سے باہر نکلتا ہے روتا ہے پھر یہ اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہے اور کہتا ہے وائے ہو مجھ پر لعنت ہو مجھ پر یہ کون کہتا ہے وہ مردہ جو آپ کے گھر پہ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے لعنت ہو مجھ پر وائے ہو مجھ پر کیوں لعنت کیوں وائے کہ میرا مال جس سے تم آج عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو اس مال کا حساب و کتاب و ثواب میری گردن پہ ہے اور مزے اور عیاشیاں تم کر رہے ہو حساب و کتاب حساب و کتاب عذاب و ثواب میری گردن پہ ہے قبر میں میں پریشان ہو رہا ہوں اور عیاشیاں تم کر رہے ہو مزے تم اٹھا رہے ہو پھر یہ مردہ کہتا ہے لعنت ہو مجھ پر وائے ہو مجھ پر کاش وہ مال و دولت میں نے کہا تھا نا ایسا نہ ہو کہ یہ جملہ ہمیں کہنا پڑے خدا رہا آج اس جملے کو سمجھیں مردہ کہتا ہے لعنت ہو مجھ پر فائے ہو مجھ پر وہ مال و دولت جو خدا نے ہمیں عطا کیا تھا کاش ہم اسی مال و دولت میں خیرات و صدقات کرتے تو آج ہمیں تم جیسوں کا محتاج نہ ہونا پڑتا